ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالی خالق کبشا عائشہ دانش فصیح الزما شیخ شازیہ اب تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے ہم تاخر نہ کرتے ہوئے پہلا سوال جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سوال میں اس لئے نہیں دکھا رہا ہوں اس کا جواب بھی آپ کو دکھ جائے گا اگلے سوالات جو آئیں گے اس کے سوالات بھی آپ کو دکھیں گے پہلا سوال ہے کہ اہدہ شام حسین وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق پہلا افثانہ نگار کون ہے والیکم السلام انجم رومی اہدہ شام حسین وقار عظیم اور قمر رئیس کے مطابق پہلا افثانہ نگار کون ہے بتائیں گوڈ ایبننگ زلیخہ خاتون پریم چند بتایا ہے رضیہ نے بلکل صحیح جواب ہے پریم چند بتایا ہے رضیہ نے بلکل صحیح جواب ہے اہدہ شام حسین وقار عظیم اور قمر رئیس ان تینوں لوگوں کے مطابق اردو کا پہلا افثانہ نگار منشوی پریم چند ہیں ان تینوں لوگوں کے مطابق اردو کا پہلا افثانہ نگار منشوی پریم چند ہیں اردو کا پہلا افثانہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اردو کا پہلا افسانہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے محمد فرحان نے انیس سو ساتھ بتایا ہے ملکل صحیح ہے کون سا افسانہ ہے اردو کا پہلا افسانہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے انمول رتن دنیا کا سب سے انمول رتن عاصف رضا سائمہ کوثر آپ کا جواب صحیح ہے اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن انجم دانش آپ کا جواب صحیح ہے علیکم السلام احتشام حسین وقار عظیم حکمت رئیس منشی پریمچن کو پہلا افثانہ نگار تسلیم کرتے ہیں اردو کا پہلا افثانہ دنیا کا سب سے انمور لطن کو تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ انیس سو ساتھ میں منظر عام پر آیا علیکم السلام ٹومی کس افثانہ نگار کا نام تھا 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 منٹو بتایا ہے انجم نے آئیشہ نے بلکل صحیح رواب ہے ٹومی جو ہے منٹو کا نام تھا منٹو کی جو دیگر نام ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دتا ہوں ٹومی ان کو کہتے تھے اس کے علاوہ ان کے جو فرضی نام ہے مفقر ہے آدم ہے کامریڈ ہے ویٹنیم ہے اور خاجہ زہیر الدین ہے والیکم السلام سوفیہ منٹو کی جو دیگر نام ہے اس میں ٹومی ہے مفقر ہے آدم ہے ویٹنیم ہے کامریڈ ہے خاجہ زہیر الدین ہے یہ تمام منٹو کے نام ہیں خاجہ زہیر الدین بھی منٹو کا فرضی نام ہے کامریڈ ہے ٹومی ہے ویٹنیم ہے اور آدم بھی یہ تمام مفقر بھی یہ تمام منٹو کے فرضی نام ہیں تاہیر خانم شاہین رضیہ سنتوی نیہا آپ تمام لوگوں کے جواب بات سہی ہے انجم Ll me written افثانہ نگار تھا سے کس کی تاریخ وفات نکلتی ہے انجم عبدالسامد آپ تمام لوگوں کے جوابات سہی ہیں منٹو کی تاریخ وفات نکلتی ہے بڑا نامور افثانہ نگار تھا سے منٹو کی تاریخ وفات نکلتی ہے اچھا انگارے کس چیزوں کا مجموعہ ہے انگارے کس صنف کا مجموعہ ہے انگارے کیا ہے انگارے کیا ہے والیکم السلام آصف علی بارش ہو رہی ہے نٹ نہیں چل رہا عقل خان کی طرف انگارے کس چیزوں افثانوں کا مجموعہ بتایا ہے انجو مارا نے بالکل صحیح جواب ہے اس میں نو افثانیں اور ایک ڈراما بھی شامل ہے انگارے جو ہے یہ افثانوں کا مجموعہ ہے اس میں نو افثانیں اور ایک ڈراما شامل ہے پریم چند کا آخری افثانوی مجموعہ کونسا ہے سیرت تاہیرہ سندوی نے ہاں پریم چند کا آخری افثانوی مجموعہ کونسا ہے پریم چند وارداد بتایا ہے محمد عاصف رزا نے بلکل صحیح جواب ہے پریم چند کا آخری افثانوی مجموعہ وارداد ہے جو فروری 1978 میں مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا اور اس میں تیرہ افثانیں شامل ہیں وارداد جو کہ ہمارے نساب میں شامل ہے یہ منشی پریم چند کا آخری افثانوی مجموعہ ہے جو کہ ان کے انتقال کے بعد 1938 میں مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا تھا اور اس میں تیرہ افسانیں شامل ہیں سعادت حسن منٹو کے ایک استاد ہیں جو کہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں ان کا عاصف علی آسیہ ناز شاہین شیفہ فاطمہ تیرہ افسانیں شامل ہیں منٹو کے استاد ہیں فیض احمد فیض صاحب زادہ اور محمود صاحب زادہ محمود الزفر اور خاجہ محمد عمران جی بلکل صحیح جواب ہے فیض احمد فیض ان کے استاد ہیں صاحب زادہ محمود الزفر اور خاجہ محمد عمران ان کے یہ تینوں استاد ہیں منٹو کا پہلا افسانہ کونسا ہے منٹو کا پہلا افسانہ کونسا ہے منٹو کا پہلا افسانہ کونسا ہے تماشا بتایا ہے انجو مارا نے بلکل صحیح جواب ہے منٹو کا پہلا افثانہ تماشا ہے جو کی ہفت روزہ خلق میں انیس سو چوتیس میں شائع ہوا تھا والیکم السلام شاہستہ منٹو کا پہلا افثانہ جو ہے وہ تماشا ہے جو کی ہفت روزہ خلق میں انیس سو چوتیس میں منٹو کا پہلا افثانہ خلق شائع ہوا تھا منٹو کا پہلا افثانہ کون سا ہے تماشا جو کی ہفت روزہ خلق میں 1934 میں شائع ہوا تھا پاگل خانے میں کس افثانہ نگار کو جانا پڑا پاگل خانہ کون سا افثانہ نگار گیا ہے تماشا 1934 یہ پہلا افثانہ ہے منٹو کا پاگل خانہ کون سا افثانہ نگار گیا ہے بلکل صحیح جواب ہے منٹو منٹو جو ہیں یہ پاگل خانہ ان کو جانا پڑا تھا اچھا منٹو نے افثانہ بدتمیز میں کس پر تنز کیا ہے تین سال بتایا ہے عبدالسامد نے منٹو نے افثانہ بدتمیز میں کس پر تنز کیا ہے ارماز ورڈ نے بتایا کہ دو بات جا چکے ہیں منٹو نے افثانہ بدتمیز میں کس پر تنز کیا ہے ارماز ورڈ نے ترقی پسندوں پر بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے ترقی پسندوں پر اپنے افثانہ بدتمیز میں منٹو نے تنز کیا ہے منٹو نے اپنے افثانہ بتتمیز میں ترقی پسندوں پر تنزل کیا ہے اگلی سوال جو کہ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ میں غلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ صاف کرتا ہوں کس کا قول ہے میں غلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ صاف کرتا ہوں پریسر کشٹن کا افثانہ جی منٹو کا قول ہے بالکل صحیح جواب ہے میں غلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ صاف کرتا ہوں یہ منٹو کا قول ہے شہید جنس کسے کہا گیا ہے شہید جنس کسے کہا گیا ہے میں غلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ صاف کرتا ہوں یہ منٹو کا قول ہے شہید جنس کسے کہا گیا ہے شہید جنس بھی منٹو کو کہا گیا ہے بلکہ صحیح جواب ہے میں غلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ صاف کرتا ہوں منٹو کا قول شہید جنس منٹو کو کہا گیا ہے اور منٹو کو اردو کا برناس شاہ کس نے کہا ہے اندیس سو چوتیس میں ان کا پہلا افثانہ تماشا آتا ہے جو کہ افتر افظا خلق میں شائع ہوا تھا والیکم السلام سلطانہ منٹو کو اردو کا برنار شاہ کس نے کہا ہے کفن کب شائع ہوا ہے کس مجموعہ میں شامل جس کو بھی کلیر کریں گے ابھی محمد حسن نے کہا ہے محمد صحیح جواب ہے اب تمام لوگوں کے جواب آسائی ہیں والیکم السلام محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنار شاہ کہا ہے تھنڈا گوشت افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا تھنڈا گوشت افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا تھنڈا گوشت افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا محمد حسن بلکل صحیح جواب ہے محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنار شاہ کہا ہے بلکل صحیح جواب ہے تھنڈا گوشت افثانوی مجموعہ جو ہے انیس سو پچاس میں شائع ہوا ہے ٹھنڈا گوشت افسانوی مجموعہ 1950 میں شائع ہوا ہے بلکل صحیح جواب ہے اچھے نقش فریادی کس کا افسانوی مجموعہ ہے نقش فریادی کس کا افسانوی مجموعہ ہے محمد حسن کا نقش فریادی ایک ڈراما تھا نقش فریادی کس کا افسانوی مجموعہ ہے نقش فریادی فیض احمد فیض کیا شیری مجموعہ ہے محمد حسن کا ڈراما ہے اور نقش فریادی جو ہے یہ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے تو نقش فریادی جو ہے یہ شیری مجموعہ ہے فیض احمد فیض کا نقش فریادی ڈرامہ ہے محمد حسن کا اور نقش فریادی افثانوی مجموعہ ہے سادت حسن منٹو کا اگلی سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ کرش چندر کا پہلا افثانوی مجموعہ کونسا ہے منٹو کا افثانوی مجموعہ ہے نقش فریادی فیض احمد فیض کا رضیہ وہ شیری مجموعہ ہے محمد حسن کا ڈرامہ کا نام بھی نقش فریادی ہے بتائیے کرش چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے کرش چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ محمد صدوی نے تلسم خیال بتایا ہے منٹو کا ہے انجمارہ تلسم خیال بالکل صحیح جواب ہے کرش چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ تلسم خیال ہے کرش چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ تلسم خیال ہے اچھا کرش چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کب شائع ہوا کرس چندر کا افثانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کب شائع ہوا کرس چندر کا افثانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کب شائع ہوا تلسم خیال یہ کرس چندر کا پہلا افثانوی مجموعہ مسکین فاطمہ نے انیس سورتالیس آصف علی محمد سندوی آپ تمام لوگوں کے جوابات سہی ہیں کرس چندر کا جو افثانوی مجموعہ ہے ہم وحشی ہیں ہمائنی صاحب میں شامل ہے 1948 میں شائع ہوا ہے اگلے سوال ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعہ کا انتصاب کس کی طرف ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب کس کی طرف ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتصاب آلہ مسرور کی طرف ہے مسکین محمد سندوی اور شما اور دعا آپ کا جواب بلکل صحیح ہے آل احمد سرور کی طرف اس کا انتصاب ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں کتنے افثانیں شامل ہیں والیکم السلام افثانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں کتنے افثانیں شامل ہیں آل احمد سرور کی طرف انتصاب ہے اپنے دکھ مجھے دے دو کا نو افثانیں بالکل صحیح جواب ہے شمان، مسکین، میمونہ نو افثانیں شامل ہیں اور یہ افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا اپنے دکھ مجھے دے دو افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا اپنے دکھ مجھے دے دو افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا اپنے دکھ مجھے دے دو میں نو افثانیں شامل ہیں یہ انیس سو پیسٹھ میں شائع ہوا ہے سندوی اسی آپ کا جواب بلکل صحیح ہے اپنے دکھ مجھے دے دو افثانوی مجموعہ انیس سو پیسٹھ میں شائع ہوا ہے جس میں نو افثانیں شامل ہیں حجام الہاباد کے کس کا افثانہ ہے دادر پل کے بچے اشفاق خان میرے پاس کلیر نہیں اس کے بارے میں حجام الہاباد کے کس کا افسانہ ہے حجام الہاباد کے کس کا افسانہ ہے انیس سو پیسٹ میں اپنے دکھ مجھے دو شائعہ بلکل صحیح جواب ہے عاصف علی نے راجن سنگھ بیدی اور محمد سندوی نے بیدی مسکین نے بیدی بلکل صحیح جواب ہے حجام الہاباد کے یہ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں اسمت کا افسانوی مجموعہ ہے کب شائعہ ہوا چوٹیں جو کہ اسمت چوتائی کا افسانوی مجموعہ ہے کب شائعہ ہوا اسمت چوتائی کا افسانوی مجموعہ چوٹیں کب شائعہ ہوا اسمت چوتائی کا افسانوی مجموعہ چوٹیں انیس سو بیالیس میں بتایا ہے مسکین سندوی شازمہ آپ تمام لوگوں کے جوابات سہی ہیں انیس سو بیالیس میں شائعہ ہوا ہے کہاں سے شائعہ ہوا یہ بھی بتا دیں اسمت چکتائی کا افثانوی مجموعہ چھوٹیں کہاں سے شائع ہوا ہے 1942 میں شائع ہوا ہے بلکل صحیح جواب ہے کہاں سے شائع ہوا ہے یہ بھی بتا دیں اسمت چکتائی کا افثانوی مجموعہ چھوٹیں کہاں سے شائع ہوا ہے 1942 بلکل صحیح جواب ہے اسمت چکتائی کا افثانوی مجموعہ ساقی بک ڈپو شما فاطمہ بلکل صحیح جواب ہے ساقی بگ ڈپو دہلی سے چھوٹے افثانوی مجموعہ شائع ہوا ہے اسمت چختہی کا افثانوی مجموعہ ہے چھوٹے جو کی انیس سو بیالیس میں ساقی بگ ڈپو دہلی سے شائع ہوا ہے اچھا چھوٹے میں کتنے افثانیں شامل ہیں افثانوی مجموعہ چھوٹے میں کتنے افثانیں شامل ہیں افثانوی مجموعہ چھوٹے میں کتنے افثانیں شامل ہیں بلکل صحیح جواب ہے ساقی بگ ڈپو دہلی سے انیس سو بیالیس میں چھوٹے افثانوی مجموعہ شامع ہوا ہے شما فاطمہ شازمہ صوفیہ نے ایک گیارہ بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے ایک گیارہ افثانے شامل ہیں پندرہ افثانے نہیں ہیں بلکہ ایک گیارہ افثانے ہیں اس کے علاوہ اس میں تین خاکے ہیں اور ایک ڈراما ہے سیرت بانو ایک گیارہ افثانے ہیں تین خاکے ہیں اور ایک ڈراما ہے اس طرح سے پندرہ ہوتا ہے پندرہ افثانے ٹوٹل نہیں ہیں چھوٹے جو افثانوی مجموعہ ہے اس میں گیارہ افثانے تین خاکہ اور ایک ڈراما شامل ہیں اچھا افثانوی مجموعہ چھوٹے کا پیشے لفظ کس نے لکھا ہے افثانوی مجموعہ چھوٹے کا پیشے لفظ کس نے لکھا ہے افثانوی مجموعہ چھوٹے کا پیشے لفظ کس چند بتایا ہے شما فاطمہ نے ملکہ صحیح جوابیں چھوٹیں کا پیشے لفظ کرس چندر نے لکھا ہے افثانہ لحاف کس افثانوی مجموعہ میں شامل ہے افثانوی مجموعہ لحاف کس افثانوی مجموعہ میں شامل ہے صوفیہ کو میری آواز نہیں آرہی ہے ملکل صحیح جواب ہے افثانہ لحاف اسمت چختائی کا جو افثانہ ہے لحاف یہ افثانوی مجموعہ چوٹے میں شامل ہے چوٹے میں گیارہ افثانے شامل ہے انہی گیارہ افثانوں میں سے ایک افثانہ لحاف ہے افثانہ لحاف جو ہے یہ افثانوی مجموعہ چوٹے میں شامل ہے چوٹے افثانوی مجموعہ 42 میں ساقی مگڈپو دہلی سے شائع ہوا ہے اس کا پیشے لفظ کس چندر نے لکھا تھا اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں خاجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ ایک لڑکی اس پر اس کو مقدمہ چلا جے ایک لڑکی بلکل صحیح جواب ہے مسکین آصف ایک لڑکی ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو کہ 1942 میں شائع ہوا خاجہ احمد عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے ایک لڑکی جو کہ 1942 میں شائع ہوا ہے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تین عورتیں ابابیل اور داروغا صاحب قس کا افسانہ ہے؟ تین عورتیں ابابیل اور داروغا صاحب خاجہ احمد عباس کا عبا شازمہ شمہ آئیشہ میمونہ تمام لوگوں کے جوابات بالکل صحیح ہیں خاجہ احمد عباس کے افثانے ہیں تین عورتیں ابابیل اور داروغا صاحب تین عورتیں خاجہ احمد عباس کا ابابیل اور داروغا صاحب یہ تینوں افثانے خاجہ احمد عباس کے ہیں اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں روشنی کی رفتار کس کا افثانوی مجموعہ ہے روشنی کی رفتار کس کا افثانوی مجموعہ ہے قضت اللہ انہیدر کا ہے مہمونہ بانو آپ کا جواب بلکل صحیح ہے کب شائع ہوا یہ بھی بتا دیں قضت اللہ انہیدر کا افثانوی مجموعہ ہے روشنی کی رفتار والیکم السلام کب شائع ہوا ہے کب شائع ہوا ہے شاہین دعا سندوی نشات شائع کب ہوا ہے انیس سو بیاسی میں مسکین فاطمہ شمہ آپ کا جواب بلکل صحیح ہے روشنی کی رفتار قدرت العین حیدر کا افثانوی مجموعہ ہے جو کہ انیس سو بیاسی میں شائع ہوا تھا قدرت العین حیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے قدرت العین حیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے قدرت العین حیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے بتا رہے قدرت العین حیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے انیس سو بیاسی میں شائع ہوا ہے روشنی کی رفتار بلکہ صحیح جواب ہے قضرت علین حیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ سندوی نے ستاروں سے آگے مسکین نے دانش نے ستاروں سے آگے بتایا ہے بلکہ صحیح جواب ہے قضرت علین حیدر کا پہلا افثانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے قضرت علین حیدر کو کس افثانوی مجموعہ کے لیے ساہیت اکیڈمی آوارڈ دیا گیا قضرت علین حیدر کو کس افثانوی مجموعہ کے لیے ساہیت اکیڈمی آوارڈ دیا گیا روشنی کی رفتار انیس سو بیاسی میں ہے پتر جھڑ کی آواز پلکل صحیح جواب محمد صندوی آپ کا پتر جھڑ کی آواز کے لیے قضا طولین حیدر کو ساہیت اکیڈمی آوارڈ سے نواز آ گیا اگلے سوال کے طرف ہم چلتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اصرار بندے حسب نصب اور دو سیاہ کس کا افثانہ ہے یہ غازی یہ تیرے پر اصرار بندے حسب نصب اور دو سیاہ میرے بھی سنم خانے رضیہ ان کا نوبل ہے میرے بھی سنم خانے ان کا نوبل ہے اندیس سو انچاس میں کی آواز پتر جھڑ کی آواز جی قضا طولین حیدر کی یہ تینوں افثانے ہیں بلکل صحیح جواب ہے یہ غازی یہ تیرے پر اصرار بندے حسب نصب اور دو سیاہ یہ تینوں افثانے جو ہیں قضا طولین حیدر کے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اصرار بندے حسب نصب اور دو سیاہ یہ تینوں قضا طولین حیدر کے افثانے ہیں اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ علاؤ کس کا افثانوی مجموعہ ہے علاؤ کس کا افثانوی مجموعہ ہے دعا سیدہ فارحہ آفرین میکش بنت الہدہ علاؤ کس کا افثانوی مجموعہ ہے سوہل عظیم آبادی کا ہے شما فاطمہ محمد سندوی آپ دونوں لوگ کی جوابات بالکل صحیح ہیں میمونہ سوہل عظیم آبادی کا افثانوی مجموعہ ہے افثانوی مجموعہ سوہل عظیم آبادی کا افثانوی مجموعہ کب شائع ہوا ہے بلکل صحیح جواب ہے سوہل عظیم آبادی کا افثانوی مجموعہ علاؤ کب شائع ہوا ہے انیس سو بیالیس بتا رہے ہیں بلکل صحیح جواب ہے انیس سو بیالیس میں یہ افثانوی مجموعہ شائع ہوا ہے والیکم السلام اور اس کا مقدمہ کس نے لکھا تھا افثانوی مجموعہ علاؤ کا مقدمہ کس نے لکھا تھا افسانوی مجموعہ علاؤ کا مقدمہ کس نے لکھا تھا والیکم السلام افسانوی مجموعہ علاؤ کا مقدمہ کرشچندر نے لکھا تھا بلکل صحیح جواب ہے کرشچندر نے علاؤ افسانوی مجموعہ کا مقدمہ لکھا ہے کرشچندر نے چھوٹے کا پیشے لفظ لکھا ہے کرشچندر نے سوہل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ جو کہ 1942 میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا ہے کرشچندر نے اس کا بھی پیشے لفظ لکھا ہے اچھا جلانی بانوں کو پدمشری آوار سے کب نوازا گیا جلانی بانوں کو پدمشری آوار سے کب نوازا گیا جلانی بانوں کو پدمشری آوار سے کب نوازا گیا دو ہزار ایک بلکل صحیح جواب ہے جلانی بانوں کو دو ہزار ایک میں پدمشری آوار سے نوازا گیا ہے اور ان کا افثانوی مجموعہ ہے جلانی بانو کا راستہ بند ہے جو کہ ہمارے نصاب میں شامل ہے گلے نغمہ یہ شہر بکاؤ ہے اور بھاگو بھاگو کس کا افثانہ ہے گلے نغمہ یہ شہر بکاؤ ہے اور بھاگو بھاگو یہ تینوں افثانے کس کے ہیں جلانی بانو کے ہیں ملکل صحیح جواب ہے گلے نغمہ کر کے ایک کتاب ہے فراہ گرکپوری کی گلے نغمہ اور یہ شہر بکاؤ ہے اور بھاگو بھاگو یہ تینوں افثانیں جلانے بانوک ہیں اگلی سوال کی طرف ہم چلتے ہیں بجوکہ کا کردار ہوری سریندر پرکاش نے کس نوول سے مستعار لیا ہے بجوکہ کا کردار ہوری سریندر پرکاش نے کس نوول سے مستعار لیا ہے بجوکہ کا کردار ہوری سریندر پرکاش نے کس نوول سے مستعار لیا ہے میکشوراد آبادی نے اشرافہ فاطمہ نے گودان بتایا ہے بلکو صحیح جواب ہے نوول گودان سے بجوکہ کا کردار مستعار لیا ہے سریندر پرکاش نے اپنے افثانہ بجوکہ میں سریندر پرکاش کو کس افثانوی مجموعہ پر ساہت اکیڈمی آوارڈ سے ملا سریندر پرکاش کو کس افثانوی مجموعہ پر ساہت اکیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا سریندر پرکاش کو کس افثانوی مجموعہ پر ساہت اکیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا بازگوئی پر شمہ فاطمہ ارماز ورڈ اور محمد سندوی نے بازگوئی بتایا ہے بلکو صحیح جواب ہے سریندر پرکاش کو ان کے افثانوی مجموعہ بازگوئی پر ساہت اکیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا آفرین بانو نشات سندوی آپ کے جوابات صحیح ہیں سریندر پرکاش کو ان کے افثانوی مجموعہ بازگوئی پر ساہت اکیڈمی آوارڈ سے نوازا گیا غیاس احمد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کونسا ہے؟ بابا لوگ بلکل صحیح دواب ہے بابا لوگ غیاس احمد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے کب شائع ہوا؟ بابا لوگ غیاس احمد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو کی انیس سو انہتر میں شائع ہوا؟ بلکل صحیح جواب ہے تماشاگر اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ کب شائع ہوا؟ تماشاگر اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ ہے کب شائع ہوا تھا؟ بابا لوگ میں نو افسانیں شامل ہیں دوہزار تین بتایا ہے آصف علی نے بلکل صحیح جواب ہے دوہزار تین میں پہلی بار اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشاگر شائع ہوا ہے غیاس احمد گدی جو کیلئاس احمد گدی کے بھائی ہیں غیاس احمد گدی کا افسانوی پہلا افسانوی مجموعہ ہے بابا لوگ جو کی ہمارے نساب میں شامل بھی ہے انیس سو انہتر میں شائع ہوا ہے اقبال مجید کا افسانوی مشموعہ تماشاگر دوہزار تین میں پہلی بار شائع ہوا ہے اقبال مجید کا پہلا افسانہ کونسا ہے؟ انیس سو چھپن میں انیس سو چھپن میں اقبال مجید کا پہلا افسانہ عدو چاچہ انیس سو چھپن میں منظر عام پر آیا تھا اقبال مجید کا پہلا افسانہ ہے عدو چاچہ جو کی انیس سو چھپن میں آیا تھا شازمہ طرف نٹرک پرابلم ہے شفا کی طرف الفاظ کی طرف نٹرک پرابلم ہے اقبال مجید کا جو پہلا افسانہ ہے وہ عدو چاچہ ہے جو کی انیس سو چھپن میں منظر عام پر آیا تھا اقبال مجید کا ہے اقبال مجید کا ہے بلکل صحیح جواب ہے اقبال مجید کے ہیں اگلے سوالوں کی طرف ہم چلتے ہیں گولی اور رحمت خداوندی کے پھول کس کا افسانہ ہے بلکل صحیح جواب ہے اقبال مجید کا ہی وہ افسانہ تھا نو کا گھر منٹو کا بتایا ہے آفرین نے دانش نے اور محمد صندوی نے بلکل صحیح جواب ہے گولی اور رحمت خداوندی کے پھول یہ دونوں افسانیں سعادت حسن منٹو کے ہیں گولی اور رحمت خداوندی کے پھول اگلے سوال کے طرف ہم چلتے ہیں کہ غالب کا یہ شیر کس افسانوی مجموعہ کے سر ورک ہے لرستا ہے میرا دل زحمت مہرے درکشاں پر میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو خار بیابا پر غالب کا یہ شیر کس افسانوی مجموعہ کے سر ورک پر ہے لرستا ہے میرا دل زحمت مہرے درکشاں پر اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں اپنے دکھ مجھے دے دو افسانوی مجموعہ کا انتصاب آل مسرور کی طرف ہے یہ سوال پچھلے پہلے گزر چکا ہے قاتل کی ماں اور معصوم بچہ کس کا افسانہ ہے منشری پریمچند کا بتایا ہے عاصف علی نے بالکل صحیح جواب ہے منشری پریمچند کے دونوں افسانے ہیں قاتل کی ماں اور معصوم بچہ اگلے سوال یہ قول ہے یہ قول نوول کے جب کلاس چل نہیں تو اس ٹائم یہ گزرا تھا کہ پریم چند شکسپیر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں کس کا قول ہے؟ پریم چند شکسپیر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں ڈاکٹر سید عبدالباری محمد صندوی آپ کا جواب بلکہ صحیح ہے پریم چند شکسپیر کی طرح فطرت انسانی کے کامیاب نباز ہیں ڈاکٹر سید عبدالباری کا قول ہے پریم چند کا پہلا افثانہ کون سا ہے اور پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا افثانوی مجموعہ بتا دے پہلا افثانہ تو آپ لوگوں نے دنیا کا سب سے انمول رتن بتا دیا تھا پریم چند کا پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا افثانوی مجموعہ کون سا ہے؟ سوزے وطن سوزے وطن اس کا بلکہ صحیح جواب ہے سوزے وطن جو ہے پریم چند کا پہلا افثانوی مجموعہ ہے پریم چند کا پہلا افثانہ جو ہے دنیا کا سب سے انمول رتن ہے اور پہلا افثانوی مجموعہ سوزے وطن ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں ایک شوہر کے خاطر اور دو زخی کس کا افثانہ ہے ایک شوہر کے خاطر اور دو زخی کس کا افثانہ ہے ایک شوہر کے خاطر اور دو زخی اسمت چختائی کا افثانہ ہے بلکل صحیح جواب ہے بنت الودا آپ کا جواب ہے بلکل صحیح ہے ایک شوہر کے خاطر اور دو زخی یہ دونوں افثانے جو ہیں اسمت چختائی کے ہیں خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی اور اسمت چختائی کا افسانوی مجموعہ چوٹیں کب شائع ہوا تھوڑا سا سوال کر لیتے ہیں پھر بس کرتے ہیں نیٹ وک پرابلم میں تو صبح کریں گے تھوڑا سا کر لیتے ہیں خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی اور اسمت چختائی کا افسانوی مجموعہ چوٹیں اور اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے ایسو ہے لازم آبادی کا علاؤ یہ تینوں جو ہے انیس سو بیالیس میں شائع ہوا ہے خالجہ احمد عباس کا افثانوی مجموعہ ایک لڑکی اور اس کے افثانوی مجموعہ میں شائع ہوا ہے گلے نغمہ کس کا افثانہ ہے گلے نغمہ کس کا افثانہ ہے گلے نغمہ کس کا افثانہ ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد نیٹ ورک کیشو لگ رہا ہے میرے طرح بھی کیونکہ بہت تیز بارش ہونے کے آثار دیکھ رہے ہیں بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں جلانی بانو کا ہے گلے نغمہ جو ہے یہ افثانہ جلانی بانو کا ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں سریندر پرکاش کے افثانوی مجموعہ بازگوئی کا پیش لفظ کس نے لکھا سریندر پرکاش کے افثانوی مجموعہ بازگوئی کا پیش لفظ کس نے لکھا سریندر پرکاش کے افثانوی مجموعہ بازگوئی کا پیش لفظ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے مسکین فاطمہ نے بتا دیا تھا شمس الرحمن فاروقی محمد صندوقی آپ کے جواب بلکل صحیح ہے سریندر پرکاش کا افثانوی مجموعہ بازگوئی کا پیش لفظ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا ہے یہ سوال تو گزر چکا ہے اقبال مجید کا افثانوی مجموعہ تماشا گردو ذاتین میں شائع ہوا اگلے سوال ہے ایک تواف کا خط اور جیکسن کس کا افثانہ ہے نیٹورک ایشو لگ رہا ہے اس کے لئے ہم دس بارہ کوشن اور رکھتے ہیں باقی بچی کو ویڈیو اور دو سو کوشن جو ہیں وہ انشاءاللہ کل ہوگا ایک تواف کا خط اور جیکسن یہ کرس چندر کا افثانہ ہے بالکل صحیح جواب ہے شاہین آفرین مسکین ارماس ایک تواف کا خط اور جیکسن یہ دونوں افثانیں کرس چندر کے ہیں جلانی بانوں کا پہلا افثانوی مجموعہ کونسا ہے جلانی بانوں کا پہلا افثانوی مجموعہ کونسا ہے جلانی بانوں کا پہلا افثانوی مجموعہ کونسا ہے ایک تواف کا خط اور جیکسن یہ دونوں کرس چندر کے ہیں جلانی بانوں کا پہلا افثانی مجموعہ مسکین نے بتایا ہے روشنی کی منار بالکل صحیح جواب ہے ایک تواف کا خط یہ جو ہے نہرو کے نام انہوں نے لکھا تھا ایک تواف نے یہ کرشنر کا افثانوی مجموعہ ہے جیکسن بھی کرشنر کا افثانوی مجموعہ ہے جلانی بانوں کا پہلا افثانوی مجموعہ روشنی کی منار بلکو صحیح جواب ہے اس کے بعد غیاء سمدگدی کا افثانوی مجموعہ بابا لوگ 1969 میں شائع ہوا یہ تو گزر چکا ہے اگلی سوال کی طرف ہم چلتے ہیں دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور حاضر حال جاری کس کا افثانوی مجموعہ ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور حاضر حال جاری حاضر حال جاری کس کا افثانوی مجموعہ ہے شادہ حسین منٹو بتایا ہے توشین پاٹا نے کرشن بتایا ہے اسیاناز نے سریند پرکاش بتایا ہے افثانہ آفرین نے مسکین نے دانش نے محمد صادوی نے بلکو صحیح جواب ہے سریند پرکاش کا افثانہ ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم افثانوی مجموعہ ہے اور حاضر حال جاری سرینر پرکاش کا یہ افسانوی مجموعہ ہے دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم اور حاضر حال جاری اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں پرندہ پکڑنے والی گاڑی اور سارا دن دھوپ کس کا افسانوی مجموعہ ہے پرندہ پکڑنے والی گاڑی اور سارا دن دھوپ کس کا افسانوی مجموعہ ہے خیاس احمد بتایا ہے مسکین نے سندوی نے ترنگ موریا ترنگ موریا بھائی پرندہ پکڑنے والی گاڑی اور سادھا دن دھوپ یہ دونوں جو افثانوی مجموعہ ہیں غیاس احمد قدی کے ہیں افثانوی مجموعہ علاؤ اور چوٹے کا مقدمہ کس نے لکھا ہے افثانوی مجموعہ علاؤ جو کی سوحیل عظیم آبادی کا ہے انیس سو بیالیس میں چوٹے یہ اسمت چغتائی کا ہے ان دونوں کا مقدمہ کس نے لکھا ہے کرشچندر بتایا ہے مسکین نے بلکل صحیح جواب ہے کرشچندر نے بلکل صحیح جواب ہے کرشچندر نے اور یہ دونوں جو انیس سو بیالیس میں شائع ہوا ہے بلکل صحیح جواب ہے افثانوی مجموعہ علاؤ سوحیل عظیم آبادی کا انیس سو بیالیس میں شائع ہوا افثانوی مجموعہ چوٹے ہیں جو کی اسمت چغتائی کا اس میں گیارہ افثانے تین خواہ کے اور ایک ڈراما شامل ہے اس کا بھی مقدمہ کرشچندر نے لکھا یہ بھی انیس سو بیالیس میں شائع ہوا ہے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں سوراخ اور بے شمار کس کا افثانہ ہے سوراخ اور بے شمار کس کا افثانہ ہے سوراخ اور بے شمار کس کا افثانہ ہے شمائلہ علیم بلکل صحیح جواب ہے سوراخ اور بے شمار یہ اقبال مجید کا ہے بلکل صحیح جواب ہے مسکین، ارماز، آفرین، سندوی سوراخ اور بے شمار یہ دونوں افثانے جو ہیں اقبال مجید کے ہیں یہ اگلا سوال جو کہ یہ قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ منٹو خدا تیرے قلم میں اور زہر بھر دے کس کا قول ہے اس کے علاوہ یہ سوال تو گزر چکا ہے کہ کس افزانیگار کو شہید جنس کہا گیا ہے منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے اور محمد حسن نے منٹو کو اردو کا بڑھنا شاہ کہا ہے اردو کا بڑھنا شاہ محمد حسن نے منٹو کو کہا ہے اچھا انگارے میں کون کون سے مصنفین شامل ہیں چار مصنفین ہیں انگارے جو افسانوی مجموعہ ہے کون کون سے مصنفین ہیں ایک ایک لوگوں کا نام بتا رہے انگارے جو کی افسانوی مجموعہ ہے اس میں چار مصنفین شامل ہیں ان چاروں مصنفین کے نام بتا رہے سجاد زہیر آفرین نے مسکین نے بتایا ہے بلکل صحیح جواب ہے محمود الزفر بتایا ہے ارماز ورڈ نے اور مسود جہاں مسود جہاں نہیں ہے کوئی رشید جہاں ہے احمد علی بلکل صحیح جواب ہے انگارے میں جو مصنفین شامل ہیں سجاد زہیر رشید جہاں احمد علی اور محمود الزفر سجاد زہیر رشید جہاں احمد علی اور محمود الزفر انگارے جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں چار مصنفین ہیں سجاد زہیر رشید جہان احمد علی اور محمود الزفر ٹھیک ہے ابھی جلدی کلاس کو بند کر دیں گے آپ نے بانو بہت شکریہ ایوان غزل کس کا ناویل ہے ایوان غزل کس کا ناویل ہے جلدی ہم آج کلاس بند کر دیں گے کیونکہ میری طرف بھی موسم خراب ہے آپ لوگوں کی طرف لگ رہا ہے مجھے کی بارش ہو رہی ہے تو ابھی ہم میری طرف بھی ہرکیل کسی بارش ہونی شروع ہو گئی ہے نیٹورک کی دکت آ رہی ہے انشاءاللہ باقی جو بچے ہوئے سوالاتیں وہ صوبہ کیا جائیں گے ایوان غزل جلانی بانو کا ہے بلکل صحیح جواب ہے ٹھنڈا گوشت افثانوی مجموعہ جو کہ 1950 میں شائع ہوا تھا نقش فریادی کس کا افثانوی مجموعہ یہ بتایا جا چکا ہے یہ نقش فریادی افثانوی مجموعہ جو ہے یہ منٹو کا ہے تو اب باقی جو بچے ہوئے سوالات ہیں ان سوالات کو انشاءاللہ صوبہ میں رکھا جا گئے کیونکہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے بارش تیز ہونے لگیے تو باقی بچے ہوئے جو سوالات ہیں اس کو صوبہ میں کیا جائے گا بہت سارے سوالات ابھی افثانے سے بچے ہوئے ہیں تقریباً 1.500 سوالات ابھی افثانے سے ہی بچے ہوئے ہیں باقی بچے ہوئے سوالات انشاءاللہ صوبہ کیا جائے گا جو لوگ ابھی تک اس لائیو سٹریم کو جن لوگوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے وہ لوگ اس لائیو سٹریم کو لائک کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ لوگ اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ہمارے چینل پر یو جی سینر جی آر ایف کے تعلق سے جتنے بھی یونٹ ہیں ان تمام یونٹ سے جو اہم اہم سوالات ہیں وہ سارے اپلوٹڈ ہیں آپ ان سوالات کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے جی آئی سی کے نساب میں جو کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں آپ کو اس چینل پر مل جائیں گی یسے کہ عوض اخبار عوض پنج الحلال والبلاغ مونہ بلکلام آزاد کا آخری شب کے ہمسفر یہ تمام چیزیں آپ کو جو ہیں ٹیلی ویزن کے تعلق سے صحافت کے تعلق سے ذرائع ابلاغ کے تعلق سے آپ کو اس چینل پر ساری چیزیں مل جائیں گی اور جو قصیدہ ہے اڑ گیا بہمنودے سے چمنستان کا عمل اس کی تشریح اور جز یکتہ اس کی تشریح مل جائے گی جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے ان تمام جو مرسیہ جو کہ جی آئی سی کے نساب میں شامل ہے ان تمام کی تشریح آپ کو اس چینل پر مل جائے گی ساری چیزیں اپلوڈڈ ہیں آپ کھوڑ سکتے ہیں آپ جا کر اس کو تلاش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی پہ ہم سوالوں جو آپ کے سلسلے کو ختم کرتے ہیں اور اتنے اچھے چیزیں کوشن مس ہو رہی ہے انشاءاللہ صبح میں دو ڈھائی سو جو کوشن بچے ہیں اس کو ہم لوگ صبح میں کریں گے ابھی موسم تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہی ہم لوگ مکمل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ